بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں حالیہ دنوں میں کان کو بنانے والی کمپنی ترکش ایرو سپیس انڈسٹریز کے سی ای او تامل کتائل نے یہ بیان دیا ہے کہ ففت جنریشن کان فائٹر جیٹ دوہزار اٹھائیس تک ترک فضائیہ میں شامل ہو جائے گا اور اس کا ریڈار ایبزوربنگ مٹیریل موجودہ ایف تھرٹی فائف سے بہتر کوالٹی کا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم ایف تھرٹی فائف کی ر اے ایم کوٹنگ کا موازنہ کان سے کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ سٹیلٹھ پینٹ ایک ففت جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں شکریہ دوستوں ترکی اس وقت پاکستان اور ازربائی جان کے ساتھ کان پروجیکٹ کے متعلق معاہدہ کر چکا ہے اور ترکیش ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر کے مطابق دوستوں پاکستانی انجنئر اس پروگرام کا حصہ ہیں ہم یقیناً اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ مستقبل میں مزید پاکستانی انجنئر بھی کان فائٹر جیٹ پروگرام میں شامل ہوں گے دوستوں کان کے انڈیجنس انڈیجن کے متعلق بھی اچھی خبریں نکل اس وقت موجودہ امریکن ہیف ون ون زیرو انجن کے کان میں استعمال پر پاکستان اور ازربائی جان کو تحفظات لاہق تھے دونوں ممالک کو یہ خدشات لاہق ہیں کہ امریکہ مستقبل میں انجن کی فراہمی روک کر کان پروگریکٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ماضی میں جب پاکستان نے ترکیہ سے تی ون ٹوئنٹی نائن اٹیک ہیلیکوپٹر خریدا تھا تو امریکہ نے ان میں استعمال کیے جانے والے انجن کی فراہمی روک دی تھی اور اسی باعث پاکستان انہیں حاصل نہیں کر سکا تھا ترکی نے ماضی میں برطانیہ کے ساتھ مل کر فائٹر جیٹ انجن بنانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ پروگریکٹ ناکام ہوا کیونکہ برطانیہ نے ترکی کو ہر قسم کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ترکیہ نے اپنا انڈیجنس انجن بنانے کا ارادہ کیا اور رپورٹس کے مطابق دوہزر اٹھائیس میں ترکیش فضائیہ میں شامل ہونے والا پہلا کان فائٹر جیٹ ترکی کے اپنے بنائی ہوئے انجن سے لیس ہوگا اب بات کرتے ہیں کان کے ریڈار ابزوربنگ مٹیریل کی تو دوستوں تامل کتائل کے مطابق ترکی اس وقت ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جو کوالٹی میں ایف تھٹی فائیف کی آر اے ایم کوٹنگ سے بہتر ہوگی کیا آپ جانتے ہیں ریڈار ابزوربنگ مٹیریل کیا ہوتا ہے تو دوستوں یہ بیسیکلی پولیمر میٹرکس سے بنایا جانے والا ایک پینٹ ہے جسے فائٹر جیٹ کی بوڈی پر لگایا جاتا ہے یہ پینٹ ریڈار کی جانب سے آنے والی الیکٹرو مگنیٹک ویفز کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس کے باعث ریڈار کو فائٹر جیٹ کی لوکیشن کا اندازہ نہیں ہوتا ریڈار ابزوربنگ مٹیریل کا استعمال سب سے پہلے امریکہ کی جانب سے بنائے گئے ایکس فٹی فائیف یو اے وی پر کیا گیا تھا حالیہ دور میں آر اے ایم کوٹنگ کا استعمال تمام فیف جنریشن فائٹر جیٹ مثلا ایف ٹوٹی ٹو ریپٹر جے ٹوٹی اور سو ففٹی سیون وغیرہ پر کیا جاتا ہے لیکن دوستوں اس وقت ایف ٹرٹی فائیف دنیا کی سب سے جدید آر اے ایم کوٹنگ سے لیتز فائٹر جیٹ ہے کان کے لیے ریڈار ابزوربنگ مٹیریل بنانے کی ذمہ داری ترکیش ایرو سپیس کمپنی اسیلسن پر ہے اور وہ مزید کئی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ مل کر یہ حدف حاصل کرے گی ہمارے اطلاعات کے مطابق اسیلسن نے کئی مختلف اقسام کی آر اے ایم کوٹنگ کے سیمپلز تیار کیے ہیں اور ان پر تجربات کا آغاز کر دیا گیا ہے ہم یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ ترکیہ ایک ایسی آر اے ایم کوٹنگ بنائے گا جو کہ ایف ٹرٹی فائیف سے بہتر ہوگی کیونکہ امریکہ اس وقت ایف ٹرٹی فائیف بلوک فور پر کام کر رہا ہے اور یہ مستقبل قریب میں دنیا کا سب سے جدید فائیٹر جیٹ ہوگا اس معاملے پر آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور جاتے جاتے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں پاکستان زندہ بات پاکستان آمد فورسز پاہندہ بات موسیقی 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 موسیقی